موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹک ٹاک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ نمام لوگوں کو خوش رکھیں سلامت رکھیں یوں ہی ہستا مسکراتا رکھیں جی تو گائز میں بنانے لگی ہوں چکن کا کورما اور یہ میں نے چکن جو ہے اس میں ادرک لیسن دال کے اس کو بھون لی ہے پیاز میں نے براؤن کر لی ہے دہی کے ساتھ میں نے اس کو بلینڈر کر دیا ہے اور میں اس میں ڈالنے لگی ہوں شان کا کورما مسالہ اور مسالہ دالنے کے بعد جو ہے میں اس کو اچھی طریقے سے بھون لوں گی اور اس کے بعد میں دہی اور پیاز جو میں نے بلینڈر کر کے رکھی تھی میں نے اس میں وہ ڈال دی ہے کورما کا مسالہ جو ہے وہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالا ہے اور مجھے اس میں تھوڑا سا نمک جو ہے وہ تھوڑا کم لگ رہے مسالوں میں بھی نمک ہوتا ہے لیکن چک میں چک کے ہی جو ہے نا ڈالتی ہوں نمک اور میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالا ہے اور چکن جو ہے وہ جلدی گل جائے گی تو اس وجہ سے میں نے پانی جو ہے ہم جتنا چکن گل جاتی ہے جلدی اور بس ہمارا جو ہے یہ میں نے رات میں جو ہے چکن کا کورما بنا لیا تھا بینیز ڈی نائٹ کے لیے اور بچے ویسے میرے عموماً دہی روٹی ہی دوپہر میں کھا لیتے ہیں تو مجھے اتنی ٹینشن نہیں ہوتی کبھی چاول بناتی ہوں میں بچوں کے لیے کیونکہ مریم ہماری ماشاء اللہ سے اس کی شوقین ہے چاولوں کی اور میں نے اس میں تھوڑا سی لال کشمیری مرچے بھی دالی تھی پسی ہوئی اس کے کلر کیلئے اور یہ دیکھیں مزدار سا جو ہے نا یہ چکن کا کورما ریڈی ہو چکا ہے اور اس کے خوشبو سے جو ہے نا خوشبو سے جو ہے نا مجھے دوبارہ سے جو ہے بھوک لگنے لگ گئی تھی خیر یہ بنایا ہے میں نے نیکسٹے کے لیے کیونکہ بچ سے جو ہے وہ ہمارے گھر میں گیس نہیں آتی بچہ میرا جمعہ بہت تنگ کرتی اسی وجہ سے میں نے سالن آج تیار کر لی جی میرے پیارے پیارے یوٹیوبرز یہ دیکھیں میں نے جو ہے ٹیمارٹر کا پیسٹ بنا لیا ہے اور اس کو میں فریزر کر دوں گی کیونکہ آگے آنے والے ہیں رمضان شریف اور یہ میں نے سپیشلی رمضان شریف کے لیے ہی بلینڈر کر کے جو ہے نا اس کا ٹیمارٹر کو بلینڈر کر کے اس کا پیسٹ بنا کے میں رکھوں گی اور آپ کو تو پتہ ہے رمضان شریف میں مہنگائی اس قدر کر دی جاتی ہے کہ پیاس ٹیمارٹر ہو گئے اور دنیا پادینہ یہ چیزیں ہو گئیں اور ٹیمارٹر تو خصوصی طور پر بہت مہنگے کر دیے جاتے ہیں کوئی تہوار آ جائے کچھ آ جائے تو مائیوٹو فیملی بچے پی رہے ہیں شام کی چائے اور میں نے بچوں کے لیے منگوایا تھا ایک بند اور جلیبی بچے جلیبی پھر شوق سے کھاتے ہیں اور اپنے لیے میں نے ایک سموسا منگوایا تھا اور مریم کو لے کر آئے تھے اس کی بابا ٹیوشن سے اور میں نے اس لیبی اس کی بابا کو بلوائے تھا کیونکہ مجھے جلوانا تھا چولا آج کیس نہیں آرہی تھی اور مجھے کرنا تھا دودھ چوش تو میرے ہزبند نے جو ہے پھر چولا جلایا اور میں نے اس پر دودھ چوش چولا جل نہیں رہا تھا اور جلا ہے تو انہوں نے سارا دودھ گر گیا یہ دیکھیں چولے پر اس کا مزلہ یہ ہے سارا ڈھکڑ ڈھکا ہوا تھا اور مشکل سے میرے ہزبند نے بھی چولا جلائے جل کی نہیں دے رہا تھا دودھ بھی گر گیا دوبتے سے جلی جلی پتیلی اٹھا رہی اور یہ کالا کالا ہو گیا تھا دھکن بیک سائٹ سے بلیک ہوگیا کیونکہ لکڑیاں جلکے نہیں دی اور وہ اتنا دھموہ اتنا دھموہ اٹھا جا رہی ہے سائٹ سے سارا کالا ہو گیا اس کی وجہ سے اس کے اندر ساری کالک ہو گئی دودھ میں اب جو ہے نا یہ وہایل ہوگی جو گھرا ہے اور وہ سارا دودھ گر گیا اور یہ دیکھیں اس میں بھی یہاں یہاں بلیکنس تڑی سی ہے میں اس کو نکالوں گے ڈھونگے سے اور یہ سارا دوچھ چولا جو ہے میرا گندہ ہو گیا چلے تو پھر میں اس کو پہلے نیٹ کرتی ہوں جی تو میوتی فیملی میں کاٹنے کے لیے بیٹھیں ہوں ابھی فروٹ کیونکہ میں نے ابیہ کو لگایا ہے اس وقت فروٹ میں کیونکہ ان کی جو ہمارے جو گھر والے ہیں وہ جا رہے ہیں میری مطلب نن کے گھر تو مریم جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہے وہ جا چکی ہے اور ابیہ کو میں نے کمرہ جو ہے نا وہ لوگ کیا وہ اپر سے کنڈی لگائی بھی لوگ کھول کے وہ بھاگ جاتی ہے تو ابھی وہ بہت بری طریقے سے رو رہی ہے اور اس وقت سے مجھے اس میں وائس آور کرنی پڑھ رہی ہے کیونکہ اس کی رونے کی تنیاں ہوا سے نہ رو رہی ہے کہ میں شاید ویڈیو نہیں بنا پاتی میری آواز آپ کو بالکل سمجھ نہیں آتی اور ابھی میں نے اس کو فروٹ میں لگایا وہ ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے نا ضد کر رہی تھی جانے کی تو اسے ہم نے بیجا نہیں اور ابھی اس کو فروٹ میں ہی لگایا وہ ہے اور اج کے دن کا وہی وہی روٹین وہی کام بس آج یہ تھا کہ آج میں نے کوکنگ نہیں کی تھی اور دوپہر میں بچے کو دہی روٹی کھلائی کھانے کے لیے ٹویشن میں چھوڑ کر آئی کیونکہ آج ان کے بابوں کو ٹائم نہیں تھا اور بس آج آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں بہت خاموشی نظر آ رہی ہوگی تو آج میرے روم میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے آج کیونکہ آج دونوں بہنیں جو ہیں وہ گئی ہوئی ہیں اپنی پوپو کے گھر اور پہلے جانا تھا صرف مریم کو مریم تیار ہوئی ابھی ہم وہ روئی ہیں وہ روئی ہیں کہ میں نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے میں نے بھی جانا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا دس پندرہ منٹ کے بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے نا کچھ ٹائم کے بعد پھر ان کے بابوں کو فون کیا ان کو تیار کیا ان کو بھی بھیجا اور اتنا ایکسائیٹڈ وہ اب ماشاءاللہ سے بڑھ رہی ہے تو تو وہ سمجھدار ہو رہی ہے اور وہ سمجھدار ہو رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے تو وہ سمجھدار بھی ہو رہی ہے اپنی بہن کے بغیر وہ رہتی نہیں ہے بلکل بھی کہ آپ ہی کہاں ہیں مریم کہاں ہیں آپ ہی کہاں ہیں اور جو ہے نا صرف جانا ہوتا ہے تو ابھی خاموشی ہو رہی ہے اتنا دل نہیں لگ رہا کیونکہ بیرے کارڈوں کو جائرہ آوازوں کی جو ہے نا مطلب وہ ہو گئی ہے عادت ہو گئی ہے حالانکہ میں نے اس کو اپنے ساتھی لگایا باتا میں نے فروٹ چٹ بنائی اور میں نے کہا فروٹ چٹ بنائی تھی اس وقت تک وہ کھڑی رہی میرے ساتھ اور کپڑوں کے اوپر پھر میں نے سو فروگ پین آئی کیا کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ اس کی بہن جا رہی تھی تو کہہ رہی تھی مجھے بھی فروگ پین آو تو خیر اس کو پھر بھی جب سرناٹا ہو گیا گھر میں تو اس کو بلکل وہ بحسوس ہوا کہ آپ ہی نہیں ہیں گھر میں تو بارحال پھر جو ہے نا وہ خیر چلی گئی تیار بھئی آر روکر اور آپ ہی بج رہے ہیں گیارہ اور ابھی ہم نے کھانا نہیں کھایا ہے میرے ہزمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے تو میں نے ان سے یہ ہی کہا ہے کہ ابھی بچے ہیں نہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں سے کھانا وغیرہ کھا کر آئیں گی دونوں تو خیر میں نے دہی بھی رکھی بھی ہے دونوں کے لیے اور ابھی ہم بلکل سو ہی نہیں اور کیونکہ نا وہ اکثر جب سو جاتی ہے نا تو پانچ ساڑھے پانچ بچے جب وہ سوتی جب مریم جاتی ہے ٹویشن تو نا مطلب یہ کہ رات میں پھر وہ بہت اس کے ٹائمنگ جو نا بہت زیادہ قراب جاتی ہے رات کے تین بجاتی تھی یہ بعض وقت سوتے سوتے اب اندہ کتنا وہ لگا رہے گا اس کے ساتھ اب خیر اس کو نیند نہیں آتی اب خیر چلیں اب وہ گئیں بھی ہیں دونوں اب آئیں گے خیر سے تو پھر سونا ہے اور کل ہے فرائیڈے اور کل میں امی کے گھر جاؤں گی کیونکہ امی کے گھر میں ہیں تقریباً سب بیمار امی بھی امی کو بھی بکار تھا بکار ہو گیا تھا اور بھائی بھابی بھی بیمار ہیں بھتی جی بھی بیمار تھی بکار نزلا کازی اب وہ بھی بیمار تھے میرے اور امی تو ہماری ڈاکٹروں کو دکھانے کے لیے بالکل وہ ہیں مطلب دوائیوں سے بھاگتی ہیں بہت زیادہ تو انہوں نے تو بھائی پیناڈال ہی کھا کھا کہ اپنے بکار کو بھاگایا ہے اور ابھی میں نے کہا میں کل جاؤں گی دیکھنے اور میری بھتی جی مجھے میسیج فون بھی اس دن اس نے مجھے فون بھی بات کی کہ پو پو کب آؤ گی تو دراصل میں رکنے جاتی امی کے گھر لیکن امی کے گھر ہو گیا ہے ایک مسئلہ کہ امی کا جو ہے نا امی کا ٹینگ پھڑ گیا پانی کا امی کا جو پانی کا ٹینگ ہے نا وہ پھڑ گیا اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ہمارا پانی کا ٹینگ پھڑ گیا تھا جب ہم لوگ چھوٹے ہی تھے تو بارش بہت زیادہ ہوئی تھی تو اس وقت پتہ نہیں کس طریقے سے ٹینگ پھڑ گیا تھا اور ہمارے گھر کی جو بنیادیں تھی نا وہ ساری مطلب حالانکہ پلر والا گھر بناوا ہے ہمارا پلر سے بناوا ہے ساریوں سے لیکن بنیادیں ہیں اس کی اچھی مضبوط لیکن پتہ نہیں کس طرح ٹینگ پھڑ گیا اور وہ پانی جو ہے جو دیواروں میں گیا ہے تو ہمارے نا پلر پھڑ گئے تھے پھر ربو نے وہ صحیح کروایا اب آپ کو تو پتہ ہے کہ ایک پرائیوٹ جوب کرنے والا اس کی سیلری محدود بہت ہمارے لئے جس طرح میں کہتی ہوں کہ ہم نے اپنا بچپن گزارا ہے نا اللہ کا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بھوکا نہیں سلایا لیکن اپنی خواہشات کو اپنی ضروریات کو ہم نے بہت مارا ہے بہت مارا ہے مطلب یہ کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادھا کیا ہے اور بہت زیادہ ہمیں وہ مطلب بہت زیادہ مطلب وہ تھی کہ اب یہ ٹینک پھڑ گیا تھا ہمارا اس وقت بھی اور اس کے بعد اب یہ دوبارہ پھٹا ہے پہلے بھی ہم نے بنوایا اب آپ کو تو پتہ ہے اب سمیڑ بجری اور مزدور کی مزدوری اور یہ سب کتنا مہنگا ہو گیا ہے اب بیماری بھی چل رہی ہے گھر میں اور ہم میزن یہ کہہ نہیں تھی کہ دعا کرنا بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضلوں میں کرم میں رکھے اپنے حجز و امان میں رکھے اور اللہ پاک سب کی طبیعتوں کو بہتر کر دے میرے تو بس اللہ سے یہی دعا ہے اور بس پھر یہ سب ہوا اب میں نے کہا کہ میں رکنے آتی لیکن اب ٹینک پھٹ گیا اب آپ کو تو پتہ ہے بچوں کے ساتھ پانی کے کتنے خرچے ہو جاتے ہیں تو پانی کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے میں نے یہ ریسائٹ کیا کہ میں کل صرف دیکھنے جاؤں گی ٹینک ہے وہ سوگ جائے اچھی طریقے سے کیونکہ امی بتایا تھا کہ پلستر کر رہے تھے مزدور تو پانی نکلے جا رہا تھا دیواروں میں سے تو خیر جیسے تیسے پلستر ہو گیا ٹینک کا تو میں نے امی سے یہی کہا میں نے کہا نہیں میں کل آؤں گی ملنے آؤں گی انشاءاللہ پھر اس کے بعد دیکھوں گی کہ میں رکنے کب آؤں گی تو میں نے کہا جب آپ کا ٹینک سہی ہو جائے گا میں آپ پانی بھر دوں گی جب آپ پانی بغیرہ اس میں بھر جائے گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی کیونکہ مجھے کافٹ دن ہو گئے امی کے گھر میں رکنے نہیں جا سکی اب انشاءاللہ مریم کو دیکھیں ایڈمیشن دوپن ہوتے ہیں جب مریم کو سکول میں ایڈمیشن کرا دوں گی پھر میرے لیے پاسیبل نہیں ہوگا جانا اور امی کے گھر دور اتنا ہے کہ میں اگر جمعہ کو جاؤں گی اتوار کو میرا آنا پاسیبل نہیں ہو سکتا کہ میرے ہزبینڈ کی سنڈے کو چھٹی نہیں ہوتی دکان کو لیوی ہوتی ہے تو بس اللہ تعالی ہی میرے معاملات حل فرمانے والا ہے بس مجھے اللہ پہ امید اللہ پہ بھروسہ ہے اور مجھے آپ لوگوں سے میری آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو میری نوٹیفکیشن میری چینل کی میری ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے اور آپ لوگ مجھے کمنٹس بھی کیا کریں میں اپنے اپنے پیارے سبسکرائبرز کے کمنٹس کو بہت مس کرتی ہوں آپ لوگ مجھے کمنٹس بھی کیا کریں اور مجھے اچھا لگے گا آپ لوگ مجھے کمنٹس کریں گے اور بس اب آپ لوگوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے تمام کام کو آپ لوگوں کے تمام کاموں کو جو ہے نا وہ پورا فرمائے اور آپ کی جائز دعاوں کو قبول و مقبول فرمائے اور ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل فرمائے اور اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت اس دعا کے ساتھ کے اپنے رکھے گا بہت زیادہ خیال دعاوں میں رکھے گا مجھے یاد میری چینل کو لائک سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا مد بھولیے گا کومنٹس بھی کیجئے گا مجھے اور اب میں چاہتی ہوں جازت اللہ حافظ اللہ نے کے بعد یہ دیکھئے میری پیارے پیارے سبسکرائبر میری بیٹیاں آ چکی ہیں ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے اور یہ آ کے اسی طریقے سے اپنی جگہ پر جم کے کھڑی ہوئی ہے ہل نہیں رہی ہے اور میں بلا بھی رہی ہوں تو یہ نہیں آ رہی اور یہ آئی ان کی آپی انہوں نے ہلایا ان کو جگایا اور میں نے ان لوگوں کپڑے نکال کے رکھے میں میں کہہ رہی ہوں کہ کپڑے چینج کر لو تو ان کا تو موڑی نہیں ہے مریم صاحبہ کا کپڑے چینج کرنے کا وہ کہہ رہی نہیں ابھی مجھے تھوڑی سے دیر اور پہننے کے لیے دے دیے جائیں نہیں کہہ رہی نہیں چینج کرنا میں نے اور ابھی کمرے سے فرار ہو چکی ہیں وہ کمرے سے غائب ہو گئی ہیں اور ان دونوں کو ابھی کپڑے بلکل چینج نہیں کرنے ہیں یہ ابھیا کے کپڑے نکال کے رکھے میں ہیں میں نے اور یہ اس کے نکال کے رکھے میں ہیں اور یہ دیکھیں یہ چلی میڈم باہر اچھلتی کوتی بھی اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے تھوڑا سا ڈانس کر کے دکھایا مجھے اور یہ بھاگ گئی